دانتوں کو چھوٹا کرنے کا حکم اٹھارہ سال کی لڑکی ہو اس کے دانت اتنے لمبے ہوں کہ نہ مو بند ہوتا ہو اور نہ دونوں ہونٹ ملتے ہوں تو کیا اس کے لیے دانتوں کو چھوٹا کرنا جائز ہے یا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو دانتوں کے درمیان خلا پیدا کریں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دانت کی جو نیچرل گناوٹ ہے اس کو چینج کرنا جائز نہیں ہے اسی وجہ سے پلاسٹک سرجری جو صرف بڑھاپا چھپانے کے لیے ہو وہ بھی حرام ہے ہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک زخم ہو گیا تو پھر اس کو تو اس کی تلافی تو کی جا سکتی ہے لیکن جو قدرتی تغیرات ہیں انسان کی باڈی میں جیسے جب انسان بوڑا ہوتا ہے تو ظاہر ہے چہرے پر جھوڑیاں پڑتی ہیں تو یا نہ کسی کی موٹی بنائی اللہ نے کسی کی پتلی بنائی تو آپ خام خام قدرت کی چیزوں میں چھیڑ شار کر کے اپنی لحاظ سے اس کو ڈیزائن کرنا شروع کر دیں تو یہ تغییر خلق اللہ کہلاتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں آپ دخل اندازی کر رہے ہیں یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے احادیث میں اس کی ممانعت ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اللہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ یہ تیری تخلیق کو تبدیل کر دالیں گے تو اس بیس پر علماء کا اجمع ہے کہ دانتوں میں بلا وجہ کوئی تبدیل بیوٹی کے لیے تبدیلی کرنا یہ جائز نہیں ہے البتہ آپ نے جو صورتحال بتائی ہے کہ دانت بہت بھدے ہو کے آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں بعض لوگوں کے تو وہ ایک نیچرل جو یعنی جو شیب ہے دانتوں کی اس سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ایک قسم کی بیماری ہے یعنی ہمیں نیچر میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے لیکن کوئی چیز خود نیچر سے ہٹی بھی ہو تو اس کو نیچر کے مطابق آپ لاسکتے ہیں تو اتنے دانت آگے بعض لوگوں کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں کہ واقعی ان بچاروں کے لیے کھانا پینا مشکل ہے ہونٹوں کو بند کرنا مشکل ہے چوبیس گھنٹے ان کے ایک ہونٹ یعنی کھلے رہتے ہیں تو اگر یہ کنڈیشن ہے جیسے ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے دانت بالکل ہونٹوں سے باہر آ رہے ہوتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں ان دانتوں کو اندر کیا جا سکتا ہے یا گھسائی کر کے اتنا چھوٹا کیا جا سکتا ہے کہ وہ دانت چھپ جائیں وہ پھر انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ تغییر خلق اللہ میں داخل نہیں ہے